نحمدو و نسلی علی رسول اللہ کریم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحياة الدنیا اعلموا انما الحياة الدنیا لعظم ولا الى آخر الآیا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامی الكریم و نحنو علی ذا لکر من الشاہدین و الشاکرین الحمدللہ الاقبل عالمین مہترم بھائی اور دوستو میری دو پچھلے پانچ سات دن سے تبل خراب چل رہی تھی آج الحمدللہ کچھ بہتر ہوئی ہے تو انشاءاللہ جو کچھ بولوں گا آپ کے سامنے تھوڑا ہی بول با ہوا انشاءاللہ ہمارے مہمانے خصوصی بھی قاری صاحب آئے ہوئے ہیں آج تو انشاءاللہ پھر قاری صاحب کو بھی موقع دیا جائے گا میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک دکڑا دلاوت فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کو اس آیت کے اندر کس طرح سے سمجھایا ہے یہ بات ہر ایک شخص جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کوئی الگ مخلوق بھی پیدا فرما سکتے تھے کیونکہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں یعنی اللہ اپنی عبادت کروانے کے لیے کسی نہ کسی مخلوق کو بنا سکتے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں بھی چنا اپنی عبادت کے لیے یہ جو کمال کی بات ہے اور فخر کی بات ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے تو چونٹیوں سے بھی اپنی عبادت کروا سکتے تھے مچھروں سے بھی اپنی عبادت کروا سکتے تھے لیکن اللہ نے انسان کو جو کمال انسان کو آ جاتا ہوا وہ کمال ان چونٹیوں کو یا ان دوسری مخلوق کو آتا ہو سکتا تھا لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمارے اوپر کرم ہے اور رحم ہے کہ ہمیں چوٹی نہیں بنایا ہمیں انسان بنا دیا اور جو عقل ہمیں دی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جسم ہمیں دیا جو جسامت ہمیں دی جو خوبصورتی ہمیں دی وہ چوٹی ہے کسی اور مخلوق کو بھی دے سکتے تھے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ احسان ہمارے اوپر ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان ہمارے اوپر کیا ہے اور آپ یہ سمجھئے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے تو انسان نہیں انسان کے علاوہ کچھ اور بنا سکتے تھے اور ہمیں ان کا یعنی کی جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اشارت فرمایا کہ میں نے سب کچھ انسانوں کے لئے بنایا فرمایا یعنی کہ کوئی بھی مخلوق ہے سب کچھ میں نے انسانوں کے لئے بنایا انسانوں کے لئے انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لئے اور باقی ساری مخلوقوں کو بنایا انسان کے لئے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے اگر ایسا ہوتا کہ ہمیں بھی ایسا بنا دیا جاتا کہ ہم سے کوئی فائدہ اٹھائے اور وہ مخلوق اللہ کی عبادت کے لئے ہوتی تو یہ سوچئے آپ کیا ہوتا تو میرے بھائیوں دوستو کمال اس میں ہمارا نہیں ہے کمال اس میں ہمارے خدا کریم کا ہے کہ ہمارے خدا کریم نے ہمیں اس لائق سمجھا اور اس لائق بنایا ورنہ ضرور ہی نہیں ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی اور مخلوق کو بھی پیدا فرما سکتے تھے بہرحال اچھا ایک بات بڑی زبردست ہے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محقوق اور بہترین مخلوق کوئی نہیں تھی جتنی اگر کوئی اس دنیا میں قابل فخر کوئی شخص ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قابل احترام شخصیت ہے یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی نے محبت کسی سے نہیں گئی ان سے زیادہ بڑا عظیم مقام کسی کا نہیں ہے ان سے زیادہ بڑے ان سے زیادہ ان سے زیادہ بڑے کیٹگری کے نبی کوئی نہیں گزرے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑا کوئی نبی آج تک آئے نہیں نہیں آئے آسکتا ہے یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جنہیں ہر قسم کی باور تھی جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے سب سے قریب کا مقام جن کا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کتنے قریب آنے دیا وہ کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیوں سمجھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ترین تھے اتنے محبوب تھے اور ان سے زیادہ بڑا درجہ کسی کا نہیں تھا کسی کا نہیں ہے نہ کسی کا ہو سکتا ہے قیامت اب غور کرنے کی بات یہ ہے آج ما شاء اللہ ہم دوہزار بائیس کی زندگی میں چھی رہے اور تقریباً چودہ سو سمتنگ سال ہو چکے ہیں اور بڑی زمانہ ترقی کر چکا جائر سی بات ہے اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں کوئی بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لئے چیزوں کی یا آسائشوں کی لائن لگا دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ سواری تھی لیکن ہمارے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ اس طرح کے پکے گھر تھے لیکن ہمارے زمانے میں موجود ہے ہمارے زمانے میں پنکے ہیں اس زمانے میں پنکے بھی نہیں تھے ہمارے زمانے میں ایک امدہ لباس پہننے کا مشینیں آگئیں کیا کیا چیزیں آگئیں ہمارے زمانے میں ایسے ایسا لباس آگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا ہمارے زمانے میں اس قدر ٹیکنولوجی عام ہو گئی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹیکنولوجی نہیں تھی لیکن پھر بھی محبوب کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر بھی محبوب کون تھے صحابہ تھے آپ کے پاس کچھ بھی آ جائے لیکن جو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کے صحابہ کا ہے اور ان کے تابعوں کا ہے وہ ہمارا مقام ہرگز نہیں ہو سکتا اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ دنیاوی ترقی تمہاری کامیابی کی نشانی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ایسا تھا کہ بٹن دبایا پانی نکل گیا یعنی ٹوٹی گھمائی پانی نکلنے لگا اور ٹوٹی گھمائی پانی نکلنے لگا ہاتھ دھولی اپنی ضرورت سے پھارے ہو گیا کچھ نہیں تھا لیکن تب بھی وہ وہ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ کے عزیز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹن نہیں تھا کہ بٹن دبایا پانگا چالو ہو گیا جیسے کہ آج ہمارے پاس لیکن تب بھی کیا تھے وہ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ کے محبوب ہیں اور جیسے میں نے بارہا کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی عبادت میں کیا تاثر تھی کہ ہم اتنے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں لیکن پھر بھی ہمارے عبادتوں کے اندر وہ تاثر نہیں صرف اور صرف جواب یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا الجھا کے رکھ دیا ہے اتنا الجھا کے رکھ دیا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارا مقصد ہے ہم اس کو گل گئے دنیا میں آپ کے پاس گاڑی ہو یا نہ ہو سائیکل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سائیکل بھی نہیں تھی سائیکل بھی نہیں تھی موٹر سائیکل بھی نہیں تھی پیدل چلا کرتے تھے اونٹوں کی سواری ہوا کرتی تھی لیکن پھر بھی وہ لوگ زیادہ محبوک تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے رضی اللہ عنہ رضو عنہ کا فرمانہ ان کو ملا ہوا تھا ہمیں نہیں ملا ہوا لیکن کیوں ایسا اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ہماری اس دنیا میں آنے کی مثال کیا ہے یہی سمجھا ہے اس آیت کے اندر کہ اعلموا اے مؤمنوں یا اے ساری مخلوقوں اے سارے انسان قرآن نے ایک بہت بہترین انداز سے اس دنیا کی بات کو سمجھایا ہے کہ دنیا دراصل ہے کیا اعلموا چان لو نمال حیات الدنیا کہ یہ دنیاوی زندگی ہے جو دنیاوی زندگی ہے جس کو ہم اپنی زندگی کا بڑا مقصد مانتے ہیں اور اس کے جو چیزیں ہیں اس کی جو ساد و سامان ہیں اس کی سارے اندرامات ہیں اس میں ہم جو لگے رہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک کیا ہے لعیبوں ولہ یہ ایک کھیلنی کا سامان ہے یعنی دنیا میں آپ آئے ہیں یہ ایک قسم کا کھیل ہے اور ایک تماشا ہے ایک کھیل ہے ایک تماشا ہے صرف ایک ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہم انسان رہ رہے ہیں لیکن مین مقصد نہیں ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کھیل تماشا کے اور تفصیل کریں کہ پہلے تو فرمایا کہ اعلیمو اندر اگر کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بھئی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ تمہاری مین زندگی ہے اس میں تمہیں یہ کرنا ہے لیکن کیا کہا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ایک محض کھیل تماشا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان لعیبوں والاہو وزیرتوں ودفاخروں بینکو کہ انسان کا کھیل تماشا کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو شو مارتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے تیرے پاس کم ہے میرے پاس یہ چیز زیادہ ہے تیرے پاس یہ چیز کم ہے میرے پاس مال زیادہ ہے تیرے پاس مال کم ہے میرے پاس خوبصورتی زیادہ ہے تیرے پاس خوبصورتی کم ہے بولے یہ جو ایک دوسرے کو تم دکھاتے ہو کہ تیرے پاس زیادہ یہ ہے تیرے پاس زیادہ میرے پاس زیادہ یہ ہے یہ جو تم دکھاتے ہو ایک دوسرے کو یہ تمہارا کھیل یہ میرے نسلی کھیل تماشا ہے اور تم آپس میں جو فخر کا معاملہ کرتے ہو کہ میں میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے یا میرے پاس اتنی زمینیں ہیں اور تیرے پاس کیا ہے تو یہ جو تم آپس میں فخر کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو فخر کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے تمہاری کیا ایک دنیاوی زندگی کی مثال کہ تم اس دنیا میں صرف اور صرف آپس میں کمپیٹیشن کرتے ہو آپس میں مقابل بازی کرتے ہو کہ میرے پاس پانچ بچے ہیں میرے پاس پانچ لڑکے ہیں تمہارے پاس ایک بھی لڑکا نہیں لڑک لڑکی ہیں یہ تمہارے پاس لڑکی ہیں میرے پاس لڑکے نہیں یہ تم آپس میں دکھاتے ہو یہ میرے نزدیک اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محض ایک کھیل تماشا ہے اور تم نے یہ کھیل تماشا کوئی اپنے اصل مقصد سمجھ لیا دن دی گیا یہ کھیل تماشا تو کچھ دنوں کا ہے اس کے بعد یہ کھیل تماشا ختم اس کے بعد تم آنے والے ہو میرے پاس اس کے بعد اس کھیل تماشے کو بڑے زبرتس انداز سے ایک مثال دے کے فرمایا میں آپ کے سامنے مفہومی انداز سے بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے بات کہ کھیل تماشا کا اور کھیل تماشا سمجھا ہے کہ کاغی جیسے کسان ایک کسان اگر ایک کھیتی اگاتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ بلکل بیکار ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی جب وہ اس میں تھوڑی محنت کرتا ہے اس میں بیچ ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے تو پانی وغیرہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہرے ہرے بودے نگلنے لگتے ہیں پھر وہ بودے نگلتے ہیں پھر وہ کٹتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ یعنی کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لئے کوئی نہ کوئی اس میں سے سما نگل جاتا ہے جو بھی انسان بوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جب اس نے بویا تھا تو بلکل بنجر تھی اور پھر بنجر کے اندر جب دھیرے دھیرے کر کے دھیرے دھیرے کر کے ہرہارہ پن نگر آتا ہے اور جو اس فارمر کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جو اس کسان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے بس یہی جو تم سمجھتے ہو کہ پہلے خوشک تھی پھر ہری ہوئی پھر خوشک ہے پھر ہری ہوئی یہی دنیا کی مثال کہ دنیا جو ہے تمہیں لگے گی کہ تم بہت ترقی کر رہے ہو ہر انسان جو اروش پہ رہتا ہے اسے نیچے گرنا ہے اور جو اروش جو نیچے ہے اسے اوپر آنا ہے یہ اللہ کا بنائے ہوئے سسٹم ہے کوئی شخص مکمل طور پر ایک سا حالت میں رہے ایک سی حالت میں رہے یہ بہت مشکل بات ہے کبھی کمی ہوگی کبھی سیادتی ہوگی کبھی الجھنے ہوں گی کبھی الجھنے نہیں ہوں گی کبھی فراوانی کا محول آئے گا کبھی فراوانی کا موقع آئے گا تو ایک انسان کی زندگی میں ہر ایک اعتبار سے حالات آتے رہتے ہیں تو یہی مثال ہے اس دنیا کی کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے اوپر حالات آتے رہیں گے اور ہم ان حالات کا مقابلہ کرتے رہیں گے لیکن اس دنیا کی حالات کو اور اس دنیا کو کوئی مین مقصد بنا کے اپنی زندگی چینہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے حالات آئیں گے اور آپ کو کمانا بھی ضروری ہے آپ کو اپنی گھر والوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے لیکن فائزہ ایک بنی ہے کہ اگر آپ نے ایک بار محنت کر لی اور آپ نے کر دیا اس کے بعد آپ سب کچھ آپ کو اللہ پر چھوڑ دینا آپ نے اپنی حصہ کا کام کر لیا اس کے بعد آپ اللہ پر سب کچھ چھوڑ دی اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے کہ میں کنٹرول کروں گا کہ کل گو میرے ساتھ کیا ہوگا تو بھول جائیے آپ کبھی جی نہیں سکتے آپ کبھی آپ جو سوچیں گے اس کا اولٹ ہی ہو تو یہی فرمایا کہ دنیاوی زندگی ہے یہ محض ایک کھیل دماشا ہے ایک آپسی آپسی کمپیٹیشن کا ذریعہ ہے تم آپس میں کمپیٹیشن کریٹ کرتے ہو کہ میرے پاس مال زیادہ ہے یا اولاد زیادہ ہے اس کی مثال دی کہ یہی جو مثال میں نے آپ کو بتائی کہ جب کھیتی اگاتا ہے پھر ختم ہو جاتی ہے پھر اکتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے تو ایک سسٹم ہے یہ سسٹم کے تحت سارے کام ہوتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہرہ رہی ہریالی جب کھیت جب اپنی فصل بکل چڑھ جاتی ہے اور بکل کٹنے والی ٹائم آ جاتا ہے تو ایسی ہر وقت نہیں رہی گی ہو ہر وقت آپ کو فصل فائدہ نہیں پوچھائی گی اور کبھی یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ جو ہری تک رہی ہے اس کے اندر سے نتیجہ بھی ہرا نکلے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن جب اس میں سے نکل کے آتا ہے تراصل جب آپ کی جو فصل کٹتی ہے جب اس میں سے آپ کا سامان نکلتا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھ بہت خوبصورت رہی ہو لیکن اندر سے بھی کل بیکارہ نکلتی ہے ایسے بھی ہوتا ہے اور یہ آگے فرمایا وَفِلْ آخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيد کہ تم نے جس آخرت کو بھولا دیا اس آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب بھی تیار ہے اور نعمتیں بھی تیار ہیں نعمتیں بھی اللہ نے تیار فرما رکھی ہیں کہ تمہیں اس نعمت کو کس طرح سے اپنے لیے حاصل کرنا ہے یعنی تمہیں صدق چاہیے یا تمہیں انام چاہیے وَفِلْ آخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيد وَمَغْفِرَتُم مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اور بڑی بڑی جنتی بھی تیار کر رکھی اور آگے دوبارہ فرما دیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِّيَا إِلَّا بَتَعُوا الْغُرُورِ کہ تم جان لو یہ دنیاوی زندگی صرف ایک تھوکہ ہے ایک کھیل تماشا ہے اِلُوزِن ہے اس کی انگلیش ٹرانسلیشن میں ایک لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اِلُوزِن ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ جیسے ایک جادو گر ہمیں جادو دکھاتا ہے سب جانتے ہیں کہ جادو بھی کوئی حقیقت نہیں جادو ایک نقلی ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں تو یہ جو دنیا ہے یہ دیکھتی ہمیں کیا ہے کہ اس کے اندر ہمیں یہ ترقی ملی یہ صرف جادو کی طرح ہے دنیا میں جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ جادو ہے ہوتا نہیں ہے لیکن ہمیں دیکھتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح جادو کرنے جب جادو دکھا رہا ہوتا ہے کہ لوگ کے آنکھیں پٹی بن جاتی ہیں اِلے کیا کمال کیا حالکہ بعد میں اگر کوئی اسے سمجھائے کہ اس نے ہی کام ایسے کیا اس نے ہمیں بیقو بنا دیا تو جسی اسی طرح سے جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمارے آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ بس دنیاوی ساد و سامان ہے اور یہ ایک بڑی زبردست خوبصورت چیزیں اس کے اندر ہم یہ اسائش حاشل کریں گے اس میں ہم یہ فراوانی ہمیں چاہیے ہمیں بنگلہ چاہیے ہمیں گاڑی چاہیے ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے یا ہمیں ہر آدمی کی اپنے حیثیت کے اعتبار سے سوچ ہوتی ہے کہ مجھے کل کو یہ چاہیے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آدمی کس سٹیج پر ہو دنیا بن وہ مطمئن نہیں ہو سکتا وہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مطمئن ہوں بس اللہ کا کرم ہے ایسا کہنے والے بہت ہی کم ملیں گے کچھ لوگوں کو کہتے کہتے ہیں عادت تو پڑ جاتی ہے کہ ہر بات میں اللہ کا شکر کہتے ہیں لیکن اگر وہ اپنے ظاہری کے ساتھ اپنے باطن کے اندر بھی چھاک کے دیکھیں دونے ترکے گا کہ یہ ایک میں صرف رسمی طور پر کہتا ہوں کہ اللہ کا کریں لیکن اندر سے دل میرا بہت پھڑ پھڑاتا رہتا ہے یہ اور ہوتا تو اور اچھا رہتا یہ اور ہوتا تو اور اچھا رہتا تو اس لئے کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں اور آپ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی اسی طریقے سے ہے کہ ہم دعویٰ کریں نہیں سکتے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں اتمنان تو اگر ملنا ہے تو صرف اللہ کے ذکر میں ملنا ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں اتمنان نہیں ملے گا اب اللہ کا ذکر کا مطلب میں آپ کو باتا چکا ہوں کہ صرف قرآن پڑھنا نہیں صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ جس کام کو آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے اس میں آپ نے اگر اس کو بتائے ہوئے کام طریقے سے کیا جس طریقے سے آپ کو دعائیں بتائے گئیں ہیں جس طرح سے عذاب بتائے گئیں ہیں آپ نے اس طرح سے کیا تو اس وقت بھی آپ اللہ کی یاد دیں آپ کہیں گے ایک ناپاک چیز کی دوران اللہ کیسے یاد کر سکتے ہیں اگر آپ نے پیشاہ پکھانا بھی اور ناپاکی کام بھی آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اس میں اور آپ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ اللہ کو یاد کر دیں کیونکہ آپ کیوں آپ اللہ کے ایک انسان اگر کسی کے بتائے ہوئے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس انسان کی عظمت اپنے دل کے اندر داخل کر لی ہے اور اس انسان کی اہمیت اپنے دل کے اندر داخل کر لی ہے اس لئے وہ اس طریقے سے چلنا ہے تو بہرحال ٹوپک تو بہت لمبا تھا آج کا قلی صاحب آئیے نہیں نہیں بہت لمبا ٹوپ بھی گئے کہ لے جائیے باتا الحمدللہ وکفا وصلام علی عباده الذین استفا اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین امنو توبو الاللہ توبتا نصوحا صدق اللہ نظیم دل ربا کر لی ہے اللہ صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلی تعالی عبراہیم وآل آل عبراہیم انکہ حمید مجید محترم حضرات بڑی قیمتی باتیں ہم اور آپ حضرت مفتی صاحب سے سمات فرما رہے تھے یقیناً دل میں اترنے والی باتیں اور اللہ کسی کو توفیق دے دے عمل کی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں پچھیں میرے دوستو حضر کو یہ دینی باتیں اسی نیئے سنائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں اور کہیں جاتی ہے کہ کسی بھائی کو عمل کی اللہ توفیق دے دے لیکن توفیق کی چیز کا نام ہے یہ بھی خدا کے فضل سے خدا اگر توفیق نہ دے خدا اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضانِ محبت عام تو ہے عرفانِ محبت عام دوستو اس کا خلاصہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جیسے آپ آج دھوپ ہی نکلی یہ بڑی نعمت ہے اور جب کسی پریشانی کے بعد راحت آتی ہے یہ جیسے رات لمبی کے بعد دین آ جائے رات میں کوئی پریشانی ہو تو اب دس بارہ دن کے بعد آج سورج نمو دکھایا تو بڑی ہم نے اس کی قطر کی تو یہ تو ایک عام نعمت ہے جس سے سب فیضیام ہے فیضانِ محبت عام تو ہے عرفانِ محبت آتی ہے اللہ کسی کو اپنی معرفت دے دے محبت دے دے یا آپ نہیں یہ اس کے فضل سے اور جسے چاہت ہوگی طلب ہوگی اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا جو میں نے قرآنِ مقدس کی آیت جلاوت کی ہے یا ایوہ الَّذین آمنوا اے ایمان والو توبو الاللہ توبا کرو اللہ کے سامنے اپنے کناہ ہوگی نسوحہ جو ہم غلط کام کر رہے ہیں اس سے رکنا اسے چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے کہ میں غلطی یہ گناہ میں نہیں کروں گا یہ توبت لیکن اس نے غلطی گناہ سے توبہ کی اور موقع پا کر پھر اسی گناہ کو کر بیٹھا تو توبہ توڑی اس میں توبہ توڑی ہوئی یہ سچے توبہ نہیں ہے نسوحہ نہیں ہے تو توبہ جو غلطی گناہ آج عام ہے کہیں مجاب نجیم میں پڑھا ہوا ہے خوبی کو تلاش کیا جاتا خرابی اوپر آجاتی ہے اس سے دوست و بزرگ کو امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ نے جن کے آج ہم مسئلک پر جن کے طریقے پر ہم سب جو نماز پڑھتے ہیں ہم سب جو ہیں ہنفی ہیں بہت بڑے امام اور تلاوت ذکر و عذکار راتوں کو عبادت نفلی کرنا اپنی چھت پر عبادت کیا کرتے تھے پڑوس میں ایک موچی ہوتا جو جوتی وغیرہ گاٹتے ہیں چملے کا کام کرتے اس کا گھر امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ کے پڑوس میں تھا اور وہ رات کو اپنی اس طرح کی آواز نکالتا تھا کبھی گانے گاتا تھا کبھی کچھ گیت گاتا تھا کبھی چیخت پکار کچھ کرتا تھا لیکن امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ نے کبھی اس کو ٹوکا نہیں یہ سلسلہ چلتا رہا امام صاحب اپنی عبادت کرتے رہتے تھے لیکن ایک دن دیکھا گزرا رات اس کی آواز نہیں آئے آپ اس کو چیخت چلانے کی گانے کی بنی کسی طرح سے گیت کی کوئی آواز نہیں تو جا کر کے صبح کو پوچھا کہ بھئی یہ میرا پڑوسی جو تھا یہ روزانہ شب میں رات کو جو تھا یہ چیخت بخار کبھی گیت کبھی گنے کبھی کچھ لیکن آج اس کی آواز نہیں آ رہی کیا وجہ ہے تو لوگوں نے کہا حضرت اب آپ اس کی آواز سنیں گے بھی نہیں کیوں کیا ہوا کہ ہم سب کے سب دکھی تھے پریشان تھے ہم نے اس کی پولیس اشتیسن جا کر شکایت درج کرا دی اور پولیس آئی اسے پکڑ لے دی امام صاحب کچھ نہ بولے اور خاموشی سے باپس آگئے کوئی بات نہیں اگلے دن امام صاحب جاتے ہیں اور جا کر کے کلیٹر سے ملتے ہیں کہا جی اسے سے آپ نے کوئی اس طرح کا آدمی گرفتار کرایا ملاقات ہوئی کیسے آئے آپ بتاتے میں خود حاضر ہو جاتا وہ لمبہ واقعہ میں تو شوٹ گرفتار کرایا ہے ولی ہاں ولی آپ کا کوئی اس سے کیا تعلق وہ تو بہت بگڑا آدمی ہے اس کی تو بڑی شکایت نہیں وہ تو شراب پیتا اور لوگوں کو عذیت تقلی پہ پہنچاتا ولی میں اسی کی سفارش کے لیے اور اسی کی محبت میں حاضر ہوں کل ملا کر کہ ولی آپ چاہیئے ہم اس کو چھوڑ دیں گو میں انتظار کروں اور اب اسے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں امام صاحب انتظار کرتے رہے اور اس کوئی امام صاحب کے حوالے کے لئے رہی رہی کوئی بات نہیں اسے رہی راستے میں حضرت امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ نے کوئی کسی طرح کی نصیت اس کو بلکل نہیں کی ساتھ اف ساتھ چلتے رہے اس کے دروازے پہنچا ہے اس کے بعد رات آتی ہے حضرت ابنی عبادت میں مشغول ہو جاتے لیکن آواز پھر نہیں آتی جب آواز نہیں آئی تو دیکھا حضرت نے صبح کو جا کر کے فجر سے قبل کہ سارے کے سارے لوگ اس کے سوئے ہوئے ہیں اور وہ مسلی پر کھڑا رو رہا ہے حالانکہ کوئی نصیت حضرت میں نہیں کی ہے لیکن حضرت کی اس بات کا اور اس فعل کا اس عمل کا اس کے پر اثر پڑا جو شراب پیتا تھا موچی تھا کام کرتا تھا گویا کہ اسے لوگ لانتان کرتے تھے وہ شراب پی کر اپنے گویا کہ اس غم کو دور کیا کرتا تھا اس کے بعد میں حضرت نے پوچھا کہ بھئی تم نے آج کوئی آواز نہیں نکالی کیا ہوا اور شراب نہیں پی فارغ ہو کہ کہنے لگا رونے لگا گھرگرانے لگا حضرت میں کیا آدمی نہ اور شراب کی ذرت ہے آپ نے جو مجھے محبت دی ہے اس محبت کا کوئی بدل نہیں ہے کہ تھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ ادھین اللہ والا سے دعاوں کے لئے کہا کرو اچھی بات ہے لیکن سب سے بڑی نعمت تو تمہارے گھر میں موجود ہے والدین جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا رب کو راضی کر لیا اور ماں کے قدموں کے ماں کے پیروں کے نیچے تو خودی جنت تھے تو کہا پہلے ماں باپ کو راضی کر لے بہت بڑی نعمت ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا جس دن انتقاد ہوا ہے اسی روز حضرت امام شافعی رحمت اللہ نے پیدا ہوئی جوانی میں اپنے ماں کی خدمت کرتے تھے اور تلوے کو چاٹ تے ماں کہتی بیٹھے تم کیا کر رہے ہو نہیں ماں میں تلوے نہیں چاٹ رہا فرمایا آقا نام دار تاز دار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے میں تو اپنی جنت چاٹ رہا تو جن کے والدین موجود ہیں وہ اپنے جس وقت پیدائش ہوتی ہے اور ماں آخ کے چیخ نکلتی ہے اس وقت کی اس تکلیف کا بھی حق نہیں کر پائے تو میرے دوست و بزرگو جس کے خرمے والدین موجود ہیں بڑی علیمت ہے انہیں راضی کر لو رب راضی ہو جائے گا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور ماں نے اگر دامن یہ آچل اٹھا کے اگر دعا کر دی اللہ میرے بیٹے کو کامیابی اسے سر فراز فرما تو دنیا کی طاقت نہیں جو اسے نیچے جھکا دے بارش نہیں ہو رہی ہے ماں کا آچل پکر کے کہتا ہے یہ میری ماں کا پاک دور ہے اس کے واسطے سے بارش اتا فرما وہ دلی کا واقعہ لمبا جو گوئے کہ نماز ہو رہی تھی اور گوئے کہ دیکھا کیا ہو رہا کیسے تو جا کر کہ ماں کا دامن پکر ٹھکا پکڑا جا رہا تھا مسافر تھا فورا بارش ہونے لگے چار چار پھٹ دلی میں پانی کھڑو گے بہت پرانو بارش میرے دوستو ماں واپ پرازی کرلو واہ خرود آوان آم 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 آم